ابھی میں یہاں پہ انٹر ہو چکا ہوں دیکھیں جین والی سائٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رئیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسافر آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی افادت میں رکھے آمین گائز آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں اسکری جھیل ملتان اور آج میں آپ کو اس جھیل کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا اور اس کے جو جھولے ہیں ان کی پرائسز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اگر اویلیبل ہوا تو باقی یہاں کی جو جھیل ہے وہاں پر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل دوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی یہ پارکنگ ہے یہاں کی اور یہاں سے اب ہم جاتے ہیں جو ٹکٹ کاؤنٹر ہے وہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں یہ یہاں پر انٹری ٹکٹ پرائس ہے اور یہ ہدایات دی گئی ہے یہ لے لئی ہے ٹکٹ ٹھرٹی روپیز پاکستانی کی پڑی ہے ابھی یہاں سینٹر کرتے ہیں یہ ہے یہاں کی انٹرنس ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر آنے کے لیے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ کینٹ ایری ہے تو کینٹ ایری میں آنے کے لیے آپ سب کے پاس جو اڈلٹس ہیں کم از کم ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور یہ جو جھیل ہے جو ملتان میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ کس جگہ پر ہے ادر وائز میں بتا دیتا ہوں جو دوسرے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا تو یہ ہے کینٹ ایریہ میں جو شیرشاہ روڈ ہے اس پر اس روڈ پہ یہ جھیل آتی ہے انڈ میں تو بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اگر آپ ملتان آئیں تو یہاں پر ضرور وزٹ کریں یہ فاؤنٹین یہاں پہ لگا ہوئی فیلال بند ہے اور یہ انٹر ہوتے ہی یہاں پر سب سے پہلے جھیل ہے جہاں پر کشتیاں چلتی ہیں اس کی ٹکٹ پرائز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں کا اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے چمنزار اسکری اس کو کہتے ہیں چمنزار اسکری جھیل کے نام سے بہت مشہور ہے یہ جگہ تو یہ ایریہ ہے جو خود سے مطلب سلف آپ بارٹنگ کرتے ہیں اور دوسری سائٹ پر بقاعدہ طور پر وہ انجن والی جو کشتی ہوتی ہے وہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ انجن آپ کو نظر آ رہا گا لگا ہوا تو یہ فیملیز انتظار میں بھی کھڑی ہوئی ہیں اور یہ پارٹیشن کے لیے یہاں پر یہ دی گئی ہے ایک رسی ٹائپ اور دوسرا وہ بلو میں وہ جو پڑے ہوئے ٹرمز تو یہ جس سے پتہ چلتا ہے حدود کا یہ ہے جو ٹکٹ پرائس ہے یہاں کی یہاں پر سائیکل بوٹ الگ سے ہے موٹر بوٹ الگ سے ہے اور جو سائیکل بکی ہے اس کی بھی پرائیس دی ہوئی ہے اور نیچے جو جمپنگ کسل ہے اس کی بھی دی ہوئی ہے یہاں پر جو آرمی کے لیے پریسز ہیں قیمتے ہیں وہ الگ سے ہیں اور جو سیویلینز ہیں انlicے لیے الگ سے پرائیسز دی گئی ہیں یہ وہ سائیکلیں لگی ہوئی ہیں جن کی ٹکٹ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے تو اس میں آپ بگی ٹائپ ایسے بنی ہوئی دیکھیں وہ پچھت بھی ہے تو یہاں پہ آپ خود سے مطلب سائیکل ہی چلا سکتے ہیں تین چار لوگ یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ سامنے آئلینڈ ٹائپ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جھیل کے اندر ہی مگر اس پہ جاتا کوئی نہیں ہے بس ایسے خوبصورتی کے لئے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں سائیکل بوٹ جو چلا رہے ہیں ان کا ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ یا دس منٹ تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے یہ گیم سپورٹ ہے جہاں پر بچوں کے لئے کچھ جھولے ہیں اور جو گیمز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر رہے ہیں ویڈیو گیمز جب لاسٹ میں ہم آئے تھے تو یہاں پہ میں بیٹھا تھا اس بوٹ پہ اس پہ تو نہیں خیر رہے ہیں یہاں پہ تو انجن نہیں لگا وہ سامنے جو بوٹ ہے اس پہ تو وہ یہاں پہ تقریباً دو راؤنڈ لگاتی ہے یہ والی بوٹ تو میں نے پوچھا تھا جو ڈرائیور ہیں اس بوٹ کے تو وہ بتا رہے تھے کہ گیارہ فٹ اس جھیل کی گہرائی ہے یہ یہاں پر ٹک شاپ اور فوڈ پوائنٹ وغیرہ دیئے ہوئے ہیں جہاں سے برگرز گول گپے اور ان کی جو ریٹ ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور ان کی جو ریٹس ہیں یہ یہاں پر زیادہ نہیں ہیں مطلب جو نارمال ریٹس چلتے ہیں نا وہی ہیں کیونکہ یہ جو ہے آرمی کے انڈر ہے جھیل تو یہاں پر کوئی بھی آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی نہ ہی کوئی فضول حرکات یہاں پر آگے پھر شاپس شروع ہو جاتی ہیں یہاں اس سائٹ پہ پارک بنا ہوا ہے فیملی کے لیے جہاں پہ فیملیز بیٹھ کے پکنک منا سکتے ہیں اور دوسرا گپ شپ کے لیے بھی ایک جگہ ہے سیپرٹ یہاں پہ یہ پارک دیا گیا ہے یہ آگے ارہم کٹن کینڈی تو یہ میرے خیال سے پچاس روکہ کا ایک ہے یہ وہ سائٹ ہے جہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں جھیل پہ جھیل بھی ساتھ ساتھ ہی ہے یہ والا جھولا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے لاسٹ ٹائم میں یہاں پہ بیٹھا تھا بس نہ ہی پوچھے ڈر بڑا لگتا ہے بس میں زیادہ در جھولے نہیں لیتا مجھے ڈر لگتا ہے جھولوں سے تو کبھی کبھا میں لے لیتا ہوں تو وہ یہ جھولے ہیں ایک تو یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ والا وہ جو ڈریکن والا ہوتا ہے تو اس والے پہ تو میں تقریبا کافی ٹائم ہو گیا نہیں بیٹھا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے ڈریکن والا اس پہ میں بیٹھا تھا تقریبا دس پندرہ دن پہلے جب لاسٹ میں میں یہاں آیا تھا یہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں انجن والی جن کو بچے چلا سکتے ہیں ہمت ہے ان لوگوں کی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ گھوڑے والا بھائی کھڑا ہوا ہے اور یہ ٹرین ہے اور جوڑا ہوا ہے وہ ہے وہ اوپر کھڑا کر دی ہے جولا آنکھ این باند ہے یہ سارے یہاں پہ دیکھے کھڑے ہوگا دیکھ رہے ہیں اوپر جول لیتا ہے یہ آیا نیچی اپی یہ اس جولے پر ٹکٹ پرائس بھی لکھی ہوئی ہے اور ضروری ہدایات بھی لکھی ہوئی ہیں دل کے مریضوں یہاں پہ نہ بیٹھے بھائی یہ ٹرین کھڑی ہوئی انتظار میں جب اس کی سواریاں پوری ہوں گی تو پھر یہ چلے گی یہ جنیچے پارک بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی دوسری کینٹینز ہیں اور شاپز بنی ہوئی ہیں کھانے پینے کی یہ ہے یہاں پہ ٹکٹس اور اس کے ریٹس لکھے ہوئے ہیں ساتھ میں جو ان کی رائٹس ہیں جولے ہیں وہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں سیویلینز کے لیے الگ سے ریٹس ہیں اور آرمی کے لیے جو ہمارے بھائی فوج میں ہیں ان کے لیے الگ سے ریٹس دی ہوئے ہیں پھر بھی اتنی زیادہ ریٹس نہیں ہیں یہاں پہ اور یہ ساتھ ہی میں ٹکٹ گھر ہے اور یہ پرائیسز لکھی ہوئی ہیں شکر ہے آج یہاں پہ رش نہیں ہے اگر بہت زیادہ رش ہوتا ہے بڑا ہی کراؤڈ ہوتا ہے آج سیچے ڈے ہے مگر میتھولا جلدی آیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ شام کو زیادہ رش ہو جاتا ہے تو ابھی اثر کا ٹائم میں تو زیادہ رش نہیں ہے چلو جی اس جھولے پر لوگ بیٹھ رہے ہیں اب یہ جھولا چلے گا پھر ان کی چیخیں سنتے ہیں یہ جی چل پڑا ہے ڈراغن والا جھولا یہ جب زیادہ اوپر جائے گا تو پھر ان کی چیخیں سنیے گا کیونکہ یہ ایڑیا آرمی کے انڈر ہے تو یہاں پر سیفٹی بہت زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سیفٹی نہیں ہیں ایسا پر سیفٹی نہیں ہیں ایسا ہمیتے ہیں ٹھیک ہے جھولے ہیں ڈراؤنے بھی ہیں مگر سیفٹی ہے یہاں پہ الحمدلللہ کوئی ایشو ایسا نہیں ہوتا باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے بھرال یہ ہے کہ سیفٹی بہت زیادہ ہے یہاں پہ سلام علیکم یہ ٹکٹ دیتے ہیں سائیکل بوٹ دو لوگوں نے بیٹھنا ہے نہیں ایک نے بیٹھنا ہے وہ پھر کوئی ایجسٹ کر دیں تو ٹھیک ہے یہ میں نے ٹکٹ لے لی ہے سائیکل بوٹ کی تو مجھے ابھی بتا چلا ہے کہ دو لوگ بھی بیٹھیں کیونکہ سائیکل بوٹ پہ دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو پر بوٹ ہنڈرڈ روپیز ہے یہ بوٹس لگی ہوئی ہیں ابھی میں یہاں پہ انٹر ہو چکا ہوں دیکھیں جھیل والی سائٹ پہ تو میں نے اکیلے ہی رائیڈ کرنی ہے سائیکل بوٹ کی میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں تو لائف یکٹ پہنتے پھر اس کے بعد چلتے ہیں پانی کے اندر یہ ہے جی میری سائیکل بوٹ ابھی بیک پیڈل کر رہے ہیں اور یہ اس کا یوں سمجھنے کے سٹیرنگ ہے ہینڈل کہہ رہے ہینڈل کیونکہ سٹیرنگ تو گاڑی کا ہوتا ہے تو یہاں سے ابھی یہ دیکھیں ایسا یہ ہے کہ زور لگانا پڑتا ہے کافی زیادہ زور لگاؤ پھر جا کے آپ چلا سکتے ہو وہ دوسری بوٹس ہیں لائف جیکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے اور اس وقت ہوں میں جھیل کے اندر دس منٹ کا ٹائم ہے اس کا اور یہ جو بوٹ ہے یہ آپ ہنڈرڈ روپیز میں پوری آپ کو سائیکل بوٹ ملتی ہے اس میں آپ چاہے ایک بندہ بیٹھ کے چلائیں یا دو یہ ابھی میں کشتی چلاتے چلاتے یہ جو آئیلینڈ بنا ہوئے جہاں پر یہ آپ کو بطخیں نظر آ رہی ہیں اس کے قریب آگئے ہوں یہ دیکھیں یہ پیڈل لگیوں ہیں یہاں سے آپ نے خود سے ہی محنت کرنی ہے اچھا جھیل میں آکے نا ویو بڑا کمال کا ہے یہ جگہ دیکھیں یہ ایسے لگتا کہ آئیلینڈ ٹائپ بنی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ ساتھ میں در روڈ ہے کینٹ کا اچھا یہ ہے کہ اکیلا بندہ تھک جاتا ہے اگر دو ہوں تو پھر آپ کو آسرا ہوتا ہے وہاں میں پہلے کھڑا ہوا تھا اور یہ دوسری پورٹس ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی ختم آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر اسکری جھیل سے ریلیٹیڈ کوئی آپ کا ویڈیو ہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ